اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیلر دعوت کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جیسے کہ انکسار اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کر چکا ہوتا ہے جو ازجد نے اسے دیا ہوتا ہے مگر بیبی موقع کا فائدہ اٹھا کر اس کے لیپٹوپ سے وہ پروجیکٹ ہی ڈیلیٹ کر دیتی ہے کہ کسی طرح انتصار ازجد کی نظروں میں گر جائے اور جب وہ آفیس جاتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ میرے لیپٹوپ سے تو فائل ہی ڈیلیٹ ہو گئی ہے تو ازجد ان انتصار سے کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میرا کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے تمہیں اس چیز کا اندازہ ہے اس کے بعد انتصار اور نتشہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آخر یہ سب کیسے ہو سکتا ہے جب انتصار گھر آتا ہے تو وہ بیبی کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ آخر یہ اتنے خوش کیوں ہے اسے کہیں نہ کہیں شک ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ بیبی کی حرکت تو نہیں ہے وہیں دوسری طرف ریحان سوبیا کی کچھ چیزیں نکال کر بیٹھا ہوتا ہے تو وہ اس کی تصویر دیکھ کر یاد کر رہا ہوتا ہے کہ سوبیا تو بہت اچھی تھی کہ سچ کہتے ہیں لوگ یادے تو بس یادے ہی رہ جاتی ہیں دن میں عریبہ وہاں پر آتی ہے تو ریحان کہتا ہے کہ سوبیا بہت اچھی تھی بہت خیال رکھتی تھی میرا مگر عریبہ کو تو یہ سن کر غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے آپ کی لیو سٹوری سننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے عریبہ ریحان کے ساتھ لڑنے لگ جاتی ہے اور ریحان حیران ہوتا ہے کہ آخر اس کو آج کل ہو کیا گیا ہے اسے ٹائم ریحان کی والدہ بھی وہاں پر آ جات اور وہ ان دونوں کی لڑائی ختم کرواتی اور کہتی ہیں بس ختم کرو اس بات کو مگر عریبہ تو انہی کو قصوروہ ٹھرا کر وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد عریبہ فہد سے ملنے جاتی ہے تو فہد اسے کہتا ہے کہ پولیس کو کوئی ویڈیو ریکارڈنگ ملی ہے انہوں نے دیکھا ہے کہ مجھ سے ہاتھ پائی ہوئی تھی کسی کی اور ان لوگوں نے مجھ پر پلٹ کے گولی چلائی تو عریبہ پریشان ہو کر کہتی ہے تو اس میں پھر میں بھی نظر آ رہی ہوں گی فہد تو عریبہ کو بس اتنا ٹوچر کرنا چاہتا ہے کہ وہ اپنے موں سے خودریحان کے آگے سارا سا چگل دے اس کے بعد جب عزد گھر آتا ہے تو ماریا عزد سے کہتی ہے کہ ایسا اب بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کے سار بھائی کی اس میں کوئی غلطی نہ ہو بلکہ یہ کسی کی سازش ہو ان کے خلاف عزد بھی تو یہ سوچنے پر مجبور ہوئی جاتا ہے کہ آخر کون ایسا کر سکتا ہے